کہ قرض کا دینا یہ شریعت کے اندر باعث فضیلت ہے باعث سواب ہے چند روایتیں اس تعلق سے برمو لحظہ ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفون روایت ہے مسند احمد کی روایت ہے کہتے ہیں قرض کسی کو دینا یہ آدھے صدقے کے برابر ہے کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کا سواب ایسا ہی ہے جیسا اس نے آدھے مال کو صدقہ کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں رشاعت فرمایا جس نے چاندی یا سونا قرض دیا یا دودھ پلایا یا کسی کو راستے کی رہنمائی کر دی راستہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سواب ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہے یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے تیسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس قسم کے تعلق سے جو اس بات کا متمنی ہو یہ چاہتا ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت ختم ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ تنگ دست آدمی کے ساتھ آسانی کرے یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے معلوم یہ ہوا کہ قرض دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو محلت دیا ٹھیک ہے بھئی نیتہ کر پا رہا ہے تجھے محلت دیتا ہوں وقت بڑھا دیتا ہوں جس کسی نے کسی تنگ دست کو محلت دیا یا معاف کر دیا تو اللہ رب العالمین اسے قیامت کی دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا چرو سننا بغوی میں یہ روایت موجود ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا محفوظ رکھے گا